سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت کا اسماعیل ہنیا کی شہادت ہوئی ہے آج صبح کیا رد عمل دیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی شہادت سے پلسطینی قاس کو اور پلسطینی عوام کو جو نقصان ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لیکن یہ بھی یقین ہے کہ ان کی شہادت سے یہ قاتلہ یہ کاروان یہ جدوجہت اور تیز ہو جائے گی ایران پر ایک حملہ ہے ایران کے سیکیورٹی نظام پر حملہ ہے ایران کے مہمان پر حملہ ہے تو بہت بڑا امتعان ہے ان لمحوں میں ایران کا کہ اب وہ اینڈا کیا اقدام کرے گا لیکن بارہل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے یہ پلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے سراجلک صاحب اب سے چند ہفتوں پہلے تک یہ لگ رہا تھا کہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے بھی دوبارہ سے امن کی بات کی تھی انہوں نے اپنا وفت بھی بھیجنے کا اندیا دیا تھا لیکن اچانک اس طرح کا بڑا اٹیمٹ کر دینا ابھی تو انکلیر ہے کہ کس نے کیا ہے لیکن ظاہر ہے اشارے وہیں جا رہے ہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ہے یہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور پھیل جائے گی دیکھیں ایک تو حماس میں ایک لیاسٹیک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا اور اس جنگ کے نتیجے میں جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ ارادے ملتے بھی ہو گئے لیکن اب یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت سے جو مذاکرات کی امید تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور اب تو کوئی امکان باقی نہیں رہا لیکن اسلم ہے خاموشی کے بجائے عالمی اسلام کی اکمرانوں سے یہی توفہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر غزہ کو بچانی کے لیے ان کے نسل خوشی روکنی کے لیے اور اسرائیل کے دشتگردی کے مقابلے میں ایک ہو جائے اور ایک مشترکہ کاروائی کا اعلان کرے سراج الک صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا کی اگر آپ بات کریں تو ان کی جانب سے مضمتی بیانات ضرور آتے رہے ہیں ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی جاتی رہی ہے اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ آپ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک کیا کریں گے اسلامی ممالک تو ہر وہ کام کرنا چاہیے جیو اس وقت پلٹینی عوام کی ضرورت ہے وہاں یعنی اس وقت پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کو بچایا جائے جو شہید ہو گئے وہ تو رہلت کر گئے لیکن جو بچے ہیں ان کو بچانی کی ضرورت تو ہیں اس لئے ایک امن فورس بنانا چاہیے اگر دیکھیں ہمارے ممالک جنوبی افریقہ اور یوگنڈا اور باقی ممالک میں جا کر امن فورس بناتے ہیں اور وہاں امن قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے نا کہ اپنے گھر میں امن قائم کرے لیکن اگر یہ کام ہمارے امران نہیں کرتے ہیں تو اسرائیل کا یہ ظلم کا جو سلسلہ یہ بن نہیں ہو سکتا ہے یہ کلم کلم دشتگردی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے جنرل آہل صاحب جو اس وقت سعود عرب میں بہت سارے ممالک کے فوج کی قیادت کر رہا ہے جس کا بنیادی ماتو یہی تھا کہ ہم دشتگردی مل کر مقابلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے اس وقت بڑا دشتگرد کوئی نہیں ہے اس لئے جو اسلحہ ہے اس کا جواب اسلحہ سے دیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں بمباری ہو اور آپ صرف دعاوں کا سہارہ لے سراجلک صاحب ہم اگر جیگریفیکلی دیکھیں تو اسرائیل جس جگہ پہ موجود ہے اس کے چاروں طرف عرب ممالک موجود ہیں اور وہ کافی پاورفل عرب ممالک ہیں لیکن ابھی تک کوئی مسلح کارروائی نہیں کی گئی صرف باتیں ہو رہی ہیں سیاسی طور پر مضمتیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان ایک اٹومک پاور ہے اور ہمیشہ سے یہاں پہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ پاکستان کو اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیے دیکھیں خود فلسطینیوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان سے ہمیں بہت توقعات ہیں خود اسماعیل حانیہ شہید نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام پہنچائے اور پاکستان کی آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچائے کہ فلسطینیوں کو پاکستانی بچوں کو ماں اور بہنوں کو پاکستان کی حکومت سے پاکستان کی پہنچ سے بہت جالت توقعات ہیں لیکن ہمیں افسوس ہے کہ شاید آئین ایو کی دباؤ کے وجہ سے یا ان کی طرف سے جو قرضہ دینے کا ایک وعدہ ہے اس کی وجہ سے اب تک زبانی بیانات سے آگے پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر سکی جب لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں تو کچھ سامان بیشتے ہیں خوراق کا لیکن اس وقت ان کو جسکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ان کو بچانے کے لیے اسی طرح ساؤن کی ضرورت ہے جس طرح امریکہ اور دوسرے ممالک اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں صحیح اچھا سرازالحق صاحب چونکہ آپ زخمیوں کی اور جو متاثرین ہیں اس کی بات کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کی جانب سے کئی بار ہیمینیٹیرین ایڈ بھیجی گئی ہے غزہ کی جانب اور جو لوگ ابھی اس وقت اس جنگ سے شدید ترین متاثر ہوئے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں اس کے لیے مزید جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے لیکن جماعت اسلامی نے اب تک اور خاص طرح خدمت پونڈیشن میں آپ تک دو عرب سے زیادہ خوراق کا سامان اور کپڑے اور دوائیاں بیجے ہیں اور اس وقت بھی ایک سامان کا ایک بہت بڑا ٹکیج موجود ہے جو پائپ لین میں ہے ہم نے حکومت یہی درخواست کی ہے کہ ہمیں سپورٹ دیا جائے سامان کو وہاں پہنچانے کا تو اس وقت پاکستان کی حکومت جو سامان بیجا ہے اس میں بھی زیادہ تر وہی سامان ہے جو ہاں خدمت پونڈیشن میں پاکستان کے عوام سے دونیشن جمع کیے لیکن اب بھی ہمارے کارکنان اس کام میں اسی طرح مصروف ہے ہمارے اپنے لوگ اس وقت ترکی میں ہیں ہمارے اپنے لوگ اس وقت رفاہ بارڈر کے خرید موجود ہے اور ان کیمپوں میں کام کر رہے ہیں جہاں فلسطینی ہیں بہت شکریہ سابق سربراہ امیر جماعت اسلامی ہم سے بات کر رہے تھے سراجالحق صاحب نے بہت وقت دیا اور اس اہم معاملے کے اوپر سراجالحق بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائے اور اس صورتحال کے بعد اب کوئی ایسی صورتحال نہیں بچتی کہ مسلم امہ کوئی اپنا رد عمل نہ دے موسیقی